It was not an ordinary day in بہاولپور we have had a busy schedule Software engineers, Islamiyah University بہاولپور, خان کا شریف, high rank professionals, مدنی کاموں کی دھومیں سب سے پہلے study information commons جو کہ main library کا lecture room ہے وہاں ایک meet up ہوا محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے اور ہم نے یہاں آئیو بی کی main library کے مختلف departments کا visit کیا اور ہم نے کچھ ریکارڈنگز بھی کی انقریب آپ کے لیے ایک پروگرام بھی لا رہے ہیں The importance of library in human society Library environment library look یہ جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں ما شاء اللہ یہ انسان کو ایک اور موڈ میں لے جاتی ہیں ایک انسان syllabusی کتابیں تو پڑھتا ہے لیکن learning degree ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی یہ دیکھئے لکھا ہے a trip to the library is like coming home and going on an adventure at the same time کیونکہ جس وقت آپ کتاب کھولتے ہیں واقعی آپ جس جگہ پر جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں وہاں سے نکل کر آپ مصنف جہاں پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پر چل پڑھتے ہیں پھر ایک مقامی software house میں IT professionals کا اجتماع ہوا اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جذبہ نے کی کی دعوت سے کیا سرشار اور جذبہ نے کی کی اس کے بعد خان کا شریف میں عظیم الشان اساتذہ اجتماع سافر کافلوں کا بھی بنایا گئے ہمیں دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد یہاں سیرت معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان ہوا علاقے کی شخصیات اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی ساتھ میں علماء اور جامعہ المدینہ کے طلبہ بھی موجود تھے دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلان اور پھر سینئر میڈیکل پیکٹیشنرز میں ایک گیٹ ٹو گیدر ہوا جہاں بیان کا موضوع تھا دی انٹیلیجنس ٹرپ اور یہاں پر پوسٹ لوک ٹاؤن ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز پر مساجد کی تعمیر کے حوالے سے دعوت اسلامی کے ہفتہ و ارجطیمہ سوشل میڈیا کی مزید پرالیفریشن کے حوالے سے گفتگو ہوئی